بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سال سے ویسے تو ہم چار سال کی بات کر سکتے ہیں لیکن سپیشلی ایک سال سے جب سے فارمر کیپٹن فارمر ٹیسٹ پلیئر رمیز راجہ صاحب نے چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ کا عوضہ سنبھالا ہے ان کے جو ٹال کلیمز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں چاہے آسٹریلیا آیا ہو چاہے پاکستان والٹی ٹوینٹی ہو چاہے پاکستان ایشیا کپ ہو رمیز راجہ صاحب جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کے اندر جو مسائل تھے ختم ہو گئے پاکستان کرکٹ میں دودھ دہی کی نہریں بیہ رہی ہیں کیا ایسا ہے یہ ساری چیزیں ان سے پوچھیں گے یہ جتنے پلیئر آج جس پہ پاکستان کرکٹ بورڈ اترار ہے مان کر رہا ہے اور بڑا دعوے کر رہا ہے یہ سارے پلیئر سبیہذر صاحب کے ہاتھ کے نیچے سے گئے ہیں پاکستان میں کوئی ایسا ٹائٹل نہیں ہے ڈومیسٹک کا جو سبیہذر صاحب نے جسے کہتے ہیں سکسس ٹائٹل کی نہ ٹیسٹ کی ہو پاکستان کی وومن ٹیم کے ساتھ بھی انگلنڈ میں جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں یہ ایسے ہیڈ کوچ گئے تھے مالدیز میں انڈر ٹوینی فائیف کا جو کپ تھا وہ بھی ان کی ہی کوچنگ میں پاکستان نے جیتا تھا قید آزم ٹروفی پنڈی اور پشاور دو مختلف ریجنز کو بھی جتائی راول پنڈی کو نیشنٹی ٹوینٹی چیمپئن بھی اس وقت کی سب سے ٹاپ ٹیم اس وقت کی ٹیبل ٹاپرز اس وقت کی چیمپئنز آف چیمپئن ٹیم سیل کوٹ کو بھی انہوں نے کئ دفعہ آیا تھا ساری چیزیں ہیں پاکستان کی کرکٹ کہاں جا رہی ہے ورلڈ کرکٹ کہاں جا رہی ہے ہم کونسی کرکٹ کھیر رہے ہیں کیا رزوان اور بابر جو بابر کلیم کر رہے ہیں کہ وہ بہترین اوپننگ کرتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سٹرائک ریٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہے ٹائملی وہ ساری چیزیں کرتے ہیں کیا وہ دوستی آ رہی کیونکہ دو ہزار بارہ میں سبیہذر صاحب اس ٹیم کے کوش تھے جس کے انڈر نائنٹین کے بابر آزم صاحب کپ کپتان تھے کیا وہ کپتانی کا میٹیریل ہے یہ بھی ساری باتیں پوچھیں گے ان سے آج السلام علیکم جی والیکم السلام تینکیو ویری مچ محسن بھائی مجھے آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا اور تینکیو ویری مچ کہ آپ نے اتنا لمبا انٹرو دیا اور آپ نے کہا کہ سارے ٹائٹل جو انا ٹیسٹ کیے بس ایک ٹیسٹ تھوڑا سا اچھا نہیں تھا وہ جو آپ نے بیچ میں ایک وومن والی بات کی ہے وہ کوئی ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں رہا باقی اللہ الحمدللہ جو جس بھی اسائنمنٹ کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے مجھے دیا وہ الحمدللہ اس میں اچھی سکسس رہی اور خالی ٹورنمنٹ جیتنا ہی نہیں ہوتا دی ریشیو آف دی پلیئرز کہ جو پلیئرز جن کو گروم کیا جن کو بالکل آپ سمجھیں کہ بچپن سے لے کے پھر اب وہ سارے سکسس اب وہ پاکستان کھیل رہے ہیں اور الحمدللہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں نہیں سبی سب یہ تو انٹرو اور بھی لمبا ہو سکتا تھا میں نے تو اس کو بڑا کاٹ کوٹ کے لحاظ کر کے کہ شو ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے وہ کیا آپ نے فرمایا ہے کہ وومن کے ساتھ آپ کا اچھا نہیں رہا میں سمجھتا ہوں وہ برا نہیں رہا اگر بچیاں پریشن ہنڈل نہ کر سکیں اگر ٹیم میں گروپنگ اس وقت بھی تھی آج بھی ہے وہ آپ نے ایک رپورٹ بھی دی تھی بدقسمتی سے پاکستان کرکٹ بورٹ کبھی بھی اگر یہ فیصلے دلہری سے کرتا اگر یہ سٹارڈم توڑ دیتا اگر یہ میں ختم کر دیتا تو پاکستان کی کرکٹ کا یہ حال نہیں ہوتا سبھی سب یہ بتائیے گا رمیز راجہ صاحب جب سے آئے ہیں آمیر سے لے کے بابر بابر سے لے کے شداب شداب سے نوا یہ تو ساری ہنڈرڈین ٹین پرسنٹ آپ کی پروڈکٹس ہیں آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے گا کہ کیا رمیز راجہ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ آنے رائز ہے ہم بالکل پرفیکٹ ہیں کیا یہ صحیح نہیں دیکھیں پاکستان کی کرکٹ کو آن داگر رائز ہے تو وہ کس چیز سے جج کیا جائے گا ظاہر ہے کہ وہ پرفارمسیز سے کیا جائے گا پرفارمسیز ایک ڈومیسٹک کرکٹ کیسی رن ہو رہی ہے اور ایک پاکستان ٹیم کیسے پرفارم کر رہی ہے ٹھیک ہے میں پچھلے ایک سال میں میں نہیں جاتا میں تو آپ کو ریسنٹ پاسٹ ایشیا کپ ہوا ٹھیک ہے اس میں پاکستان کی پرفارمسیز اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کتنے مارجن سے یا کتنے کلوز لی مطلب وہی بات ہے کہ ابھی تک بھی ہم دعاوں پہ چل رہے ہیں پاکستان کی ٹیم کے کیا مسائل جیسے بھی آپ نے انٹروم میں بھی کہا وہ حل آت ہو چکی ہیں وہ کیسے کوئی بھی تک نہیں حل ہوئے مطلب ابھی تک آپ کو میڈل آرڈر کا کوئی کانفیڈنس ہے کہ آپ کے میڈل آرڈر میں کون ایسا ہے جو آپ کو میچ اتا سکتا ہے یا وہ آپ کا میچ فنش کر سکتا ہے یا وہ آپ کو پہلے بیٹنگ کر سکتے ہیں کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے پھر پھر اگر آپ فاسٹ بولنگ میں دیکھیں اس میں بھی بڑی انسرٹینٹی ہے کبھی نسیم شاہ کو اب لے کے آئے ہیں اس ایشیا کب میں جو انا اس کا ڈیبیو کرایا کل اس نے چالیس دیئے بھر ایک کونسسٹنٹ جس پہ آپ ڈیپینڈ کریں گا کبھی پاکستان کی ٹیم ماری بن گئی ہوئی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے فخر زمان اب جو ہے جو ایک نیچرل اوپنر ہے شان مسود وہ نمبر چار پہ کھیل رہا ہے ہیدر علی کو ڈالیا ہے اس کو نمبر تین ڈال دیا ہے حالانکہ پہلے ہیدر علی نمبر پانچ پہ بھی چھے بھی اس کو کھلایا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ اب جو ہے ورلڈ کپ جو ہے اس راؤن ڈا کارنر تو ابھی تک ہماری تو بیٹنگ لائن اپ ہی سیٹ نہیں ہے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کیا کمبینیشن کھیلے گا تو آپ کو وہ کمبینیشن اب اس سیریز میں نظر آ جانا چاہیے یہ ساتھ میچوں کی سیریز ہے یہ ایک بڑا اچھا چانس ہے پریکٹس کرنے کا اپنے کمبینیشن کو بیلٹ کرنے کا اور سب سے امپورٹن کے کمبینیشن آپ کا ہو اور آپ کی پرفارمسیز اوپر جائیں مطلب اب وہی بات ہے کہ جو ہے نا پھر ڈمیسٹی کرکٹ میں آپ دیکھنے ابھی ابھی جو اس وقت ٹورنمنٹ ہو رہا ہے وہ پاکستان اچھا چلے اگر میں تھوڑا پیچھے سے شروع کروں تو سی سی ای کا ٹورنمنٹ ہوئے ٹھیک ہے سیٹی کرکٹ انہوں نے کرائی پاکستان کی جب سے میں نے راولپنڈی میں ہوں آپ اتنا راولپنڈی میں کرکٹ کھیلے ہیں سارا کچھ ہے آپ ایک ایک بندے کو جانتے ہیں تو فرس ٹائم میرے اپنے کیریئر میں ٹھیک ہے بن چاریس بیالیس سال کا میرا یہ کرکٹ کا کیریئر ہے پلائنگ اینڈ کوچنگ دونوں ملا کے کہ تین ٹیموں نے کوالیفائی کرنا تھا گیارہ سٹی کے ڈسٹک کھیل رہے تھے ایک چکوال کی ٹیم نے کیا ایک باہ کی ٹیم نے کیا اور ایک اٹک کی ٹیم نے کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پنڈی کی کرکٹ جو ہے نا کی ٹیم نیچے رہ گئی ہو یا اسلامباد کی ٹیم نیچے رہ گئی ہو تو یہ کرکٹ کی صرف ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ یہ کرکٹ بہتر ہو رہی ہے کہ کرکٹ ڈیکلائن پہ جا رہی ہے مجھے پنڈی جو ایک نصری تھی وہ اب کہاں پہ کھڑی ہے سب سے آپ نہیں سمجھتے کہ چار سال میں جتنا پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ ظلم ہوا ہے جتنی تباہی ہوئی ہے جتنے ٹال کلیمز ہوئے اور کیا کس نے جو خود ایک ورلڈ کپ وننگ کپتان تھا جو انفورچنیٹلی شاید آپ کا بھی اور میرا بھی ایز ایک کرکٹر آئیڈیل تھا ہے اور رہے گا ایز ایک کرکٹر نو ڈاؤٹ بڑھ لیکن اس نے جتنا کرکٹ کے ساتھ سپورٹس تو چھوڑ دیتے ہیں کرکٹ کے ساتھ دیکھنا ہم نے دوسرے کا یہ نہیں دیکھا آسٹریلیا کرکٹ کیا ہونہ آپ ہے ہونہ رائز ہے یا ہونہ دیکلائن ہے کیا وہ سسٹم سٹرونگ ہے یا ہمارے بلکل امیجیٹ نیبر جو ہیں ان کا سسٹم آپ دیکھ لیں ان کی عبادی آپ دیکھ لیں ان کے جتنے ٹورنمنٹس ہوتے ہیں جتنی ان کی ایسوسییشن کی ٹیمز کھیلتی ہیں وہ سارا سبھی سب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جونیر پریمیل لیگ جو یہ کرانے جا رہے ہیں میں سیریز پہ آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کیونکہ یہ انہوں نے انناؤنس کر دیا ہے کہ پہلا میچ گجران والا اور وہ کھیلیں گے ایک تو سارا پی سی بی کا پیسہ ہے منٹور کو ایک ایک کروڑ پہ ابھی یہ دے رہے ہیں اس کے بعد جو ورسٹ تھے جن کی کوئی ٹاپ تو چھوڑے جس نے کوئی وکٹ نہیں لی ٹوٹل چالیس رن کی ہیں وہ سارے رکھ لیے پنڈی اسلام آباد کے جو ٹاپ پرفارمرز تھے ان کو انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے ادھر جو بٹھائے گئے ہیں تنخواہ دے کے آپ سمجھتے ہیں جو تنخواہ دار ہوگا وہ کیا بورڈ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بچوں کا کیس لڑ سکے گا اور یہ کون سا میریٹ پرویل کروا رہے ہیں اور جنید زیا جو ایک سوپر ڈوپر فلاب تھا سکول کرکٹ میں جس کا باپ یہ کہتا ہے شوئے ملک کو شرم آنی چاہیے یہ باہر ہے تو یہ دین کی ہم باتیں شروع کر دیتے ہیں جس کے گھر میں وٹا بولر تھا جسے کرکٹ کا معذرت کے ساتھ اگر والد ان کے چیر میں نہ ہوتے اور وہ نہ ہوتے جو وہ تھے تو کیا وہ کرکٹ کھیل جاتے ہیں دیکھیں جونیر پریمیر لیگ کیا آپ نے بات کی ٹھیک ہے کون سے پلے رکھ لیے چالیس والے یہ بات پرابلم نہیں ہے پرابلم یہ کہ وای جونیر پریمیر لیگ اس کی ضرورت ہے پاکستان کی کرکٹ کی یہ پاکستان کی کرکٹ کی محسن بھائی تباہی ہے آپ ایک بچے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں پیسوں کی طرف اور ٹی ٹوینٹی شارٹر ورجن بھی طرف ایشیا کپ میں آپ چار چار میچوں میں انتالیس وٹیں اور نسیم شاہ بھی اللہ اللہ دعائیں مسلح کر کے آپ اخوانستان سے بچے یعنی ہماری ٹیم بیس آور پورے نہیں کھیل پاتی اور آپ جونیر پریمیر لیگ جی اور دیکھیں اب پلیئروں کا جو مائن سیٹ ہے اب میں کیونکہ اپنی اکیڈمی رن کر رہا ہوں مجھے میرے پاس لڑکے آتے ہیں مرد ان کا تارگر انگلینڈ جیسے جگہ سے آپ کے پاس ماشاءاللہ آ رہے ہیں اب اس جونیر پریمیر لیگ کو اگر یہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا تو آپ بھی ساری دنیا کی کرکٹ کرتے ہیں تو کیا ابھی تک انڈیا نے نہ شروع کرا دی ہوتی کیا اسٹریلیا نے نہ شروع کرا دی ہوتی کیونکہ انڈیا انگلینڈ آپ اپنی بیس کی تباہی کرنے لگے ہیں اگر کہ جونیر پریمیر لیگ میں اب ان کو بجائے کے لانگر ورزن کرکٹ کھلائی جائے لانگر ورزن سے ٹی ٹوئنٹی میں آنا آسان ہے ٹی ٹوئنٹی سے لانگر ورزن میں جانا منتہائی مشکل کام ہے تو ابھی پھر لڑکوں کا مائنسیٹ ہی ختم ہو گیا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے ٹری ڈے کرکٹ کھیلنی ہے یا ہم نے پنڈی کی طرف سینڈر نائنٹین کھیلنی ہے کہ جی سبھی بھائی ہم نے یہ جے پی ایل کیسے کھیلنے ہیں اب یہ ہو گیا تو اس میں اب پلیئر کیا کرے گا اب وہ اب لڑکے ہٹے مارے میں کہا تھوڑا پراپر کرکٹ کھیلو نائٹ کے اندر میں جے پی ایل کی پریکٹس کر رہا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ آنے والا وقت اگر یہ ایک سے دو جے پی ایل ٹورنمنٹ ہو گے تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کو پلیئر ہی ملنا ختم ہو جائیں گے پاکستان ابھی پلیئر مل رہے ہیں آپ کے خیالے ہیں نہیں مل رہے نا مجھے بتائیں یہ چار سال پہلے جب آپ کو چیمپین بنایا اپنے پشاور کو پاکستان کپ میں تو اس کا توفہ ملا آپ کو ایک لیٹر دے کے کہ تھانکیو ویری مچ تم نے چالیس سال ایز ای پلیئر ایز ای کوچ پاکستان کا جھنڈا سبزلالی پرچم کیوں دنیا بھر میں لہ رہا ہے your services are no more required and sent by those who doesn't hold any stakes in پاکستان کرکٹ تو چھوڑ دیں پاکستان میں ان کے کوئی stakes نہیں آجا سبھی سب coming back to آپ ہی آپ نے جیسے کہایا اسیا cup یا اس سے پہلے world t20 آپ مجھے یہ بتائیں چار سال میں تو یہ ہوا جو آپ لوگوں نے پودے لگائے تھے وہ تناور درخت بنے ہوئے تھے ان کو آپ utilize کرتے گئے club cricket آپ نے ختم کر دی profi کے match جو پنڈی اسلامباد میں 60% سے زیادہ ہوتے تھے آپ نے ایک انسان کو سبق دینے کے لیے ایک انسان کو سبق دینے کے لیے آپ نے پورا infrastructure کو تباہ اور برباد کر دیا تو مجھے یہ بتائیں شکیل شیخ کا یہ قصور تھا کہ اس نے بابر دیا ہے رزوان دیا ہے آمیر دیا ہے سبیہذر دیا ہے مطلب ہے آپ نام لیتے جائیں گے نام نہیں ختم ہوں گے دن ختم ہو جائے گا تو کیا اس کا یہ قصور تھا کیا اس نے اپنے بیٹوں کو ٹیسٹ کرکٹ کھلا دی کیا وہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ میں بیٹھتا تھا تو کیا وہ وہاں بیٹھ کے اپنے بچوں کی باتیں کرتا تھا کیا وہ وہاں پہ اپنے ذاتی مفادات ڈسکس کرتا تھا یا یہ جو جس رزوان پہ جس خوشدل پہ جس افتقار پہ جس نصیم پہ جس حریض رہو پہ جس عماد پہ جس شداب پہ جس نواز پہ جس سویل تنویر پہ آپ اتنا اطرار ہیں ان جیسے پلوروں کے لیے اسلام آباد گاڑ تھا جو کراچی سے خیبر تک کھلاتا تھا یا نہیں دیکھیں ابھی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہی پرانے ہی جو ہے نا ایک لیگیسی چلی آ رہی ہے پلئیر کے حوالے سے پلئیر اب مجھے میں ابھی پچھلے تین چار سال میں دیکھ رہا ہوں اور اس کا جو ورس چیز آپ کو میں ایک 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 دے دوں کہ ایک نیشنل ٹی ٹونٹی چیمپنشپ ختم ہوئی ہے ابھی ابھی ایک سیکنڈ ڈیون کی ہو رہی ہے آپ ظاہر ہے اس کو فالو کر رہے ہیں میں تو حیران رہا ہوں کہ ایک سو چھبیس ایک ٹیم کر رہی ہے اور ایک سو چھبیس دوسری ٹیم سے چیز نہیں ہو رہا میں آج کس کا ہو رہا ہے ناؤدرن کا اور کے پی کا جو پاکستان کی سپلائی لائن ہے فر دی ٹیلنٹ ٹیمپینز ہوتے تھے ٹھیک ہے یہ ہی ناؤدرن چیمپین ہوتی دی اکی پی ہوتا تھا اب یہ لو سکورنگ میچ ہے ابھی ابھی میں دیکھ رہا تھا آج ناؤدرن کا میچ ہو رہا ہے ون فورٹی پلس پہ آؤٹ ہو گئے تو کون سی پچیز پہ میچ ہو رہے ہیں کون سی کرکٹ آپ کرانے جا رہے ہیں یہ کیا مطلب یہ کون سے نیچے سے پلے سیکنڈ ڈیون سے تیار ہو کے اوپر پاکستان کو جانا وہ ناؤدرن کو ملیں گے یا پاکستان کی جو ہیں ڈومیسٹک رکٹ کھیلیں گے تو اسی چیز کو میں سامنے رکھتے ہوئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کرکٹ کی یہ تباہی کر دی ہے سلامباد پنڈی کا ایک برا ایمپورٹنٹ وینیو تھا پاکستان میں جتنی کرکٹ تھی ادھر ہوتی تھی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کہ جی شکیل شیخ صاحب بورڈ میں بیٹھے ہوئے اس کی وجہ ایک انفرسٹرکچر اس لیول کا تھا اور باؤنسی ٹریک دنیا کا ہر پلیئر یہی بات کرتا تھا پھر ہر پاکستان کی ٹیم ہر پاکستان کا پلیئر خوش ہوتا تھا کہ میرا ڈائمن پہ میں چاہیے میرا پنڈی سٹیڈیم پہ میں چاہیے میرا نیشنل پہ میں چاہیے یا کسی بھی برزار میں میں چاہیے ٹھیک ہے اب انہوں نے صرف مطلب ہے کہ ایک کہہ لیں کہ خار میں کہہ لیں یا کس میں سارے پاکستان کو اس کا انگلینڈ میں بھی نقصان ہوا جہاں پہ ہم میشہ ڈومنیٹ کیا کرتے تھے اچھا سبھی سب آپ کیا سمجھتے ہیں ایز ایک کوچ یہ بچے وہی ہیں ڈومیسٹک کے شیر ہیں ڈیڈڈڈڈڈ سو چھکے لگ رہے ہیں ہر چھٹی بال پہ خوشدل کا چھکا آ رہا ہے آسف کا چھکا آ رہا ہے افتغار کا چھکا آ رہا ہے فلانے کا چھکا آ رہا ہے یہ جیسے انٹرنیشنل میں ڈالتے ہیں ایشیا کپ تو کوئی لیجٹی میں ٹیسٹ نہیں ہے آپ سے الکی ٹیم ہے تھی مان لیا انڈیا نمبر وان تھی پاکستان نمبر ٹو تھا رادر دین بھو ٹیمز in the فائنلز جو کہ کبھی نہیں ہوا آئی تک حیران کون بات ہے انڈیا پاکستان نہیں فائنل کھیلتے ہیں میں پورا ایشیا کپ دبائی سے اور شارجہ سے ہم نے کور کیا جا کے سبھی بھائی یہ کیا یہ جو پرفارمسز ہیں فائنل کھیل لینا مر مر کے دعاوں سے ہم سر لنکا سے دو دفعہ آ رہے انڈیا سے ہم ایک دفعہ آ رہے ایک دفعہ جیتے چلے ایک سو اکاسی تگڑا وہ بھی نواز اوپر بھیجا ایک ماسٹر سٹوک ہو گیا اخوانستان سے جو ہمارا حال تھا ہانگ کانگ والی ایک جیت آپ کیسے چار دفعہ ہم ایک ٹورنمنٹ میں چار دفعہ ہم ایک دفعہ پوری تیس کی تیس تین دفعہ اور ایک دفعہ ہماری نو گری تو کیا تیس ہمارا رمیز راجا اور جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو pores رمیز سےType کتے ہیں ہاں میں پاور использ ہوں تو یہ پاور دکھا رہے ہیں وہ ٹیم میں یہ consisten پر فرمس ٹکے پہلی ہنگ کانگ سے جیتے ٹھیک ہے دیر سے وہ تو کسی گھنٹ میں تھی ٹھیک 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 پھر انڈیا سے میں انڈیا سے بھی میک ہم نے بالنگ میں کتنا رنس کرا دیے ٹھیک 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 ہے پھر آپ کو تو وہ عاصف فلی کے جو جوا کھیلا ہوئے ہم نے اس کے دو تین چھکے جائے نا وہ کام کر گے اور پاکستان میں جیت گیا ادر وائز بھلت پندرہ سولہ ابراہ تک تو ہم میچ ہارے ہوئے تھے وہ بھی اگر اشدیب کیج پکڑ لیتا بشنوی کی بال پہ آسف صاحب فارق دے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر افغانستان کا میچ آ گیا بری طرح آپ کی بیٹنگ ایکسپوز ہوگی ٹھیک ہے آپ سے پہ کتنا رنس تھا ون تھرٹی ون تھرٹی ٹو ون تھرٹی ٹو ون اور اس پہ آپ کو نسیم شاہ جا کے میچ گتا رہا ہے تو کس کرکٹ کی بات کر رہے ہیں آپ کس امپروومنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ اور فائنل میں آپ کو انہوں نے آؤٹ کلاس کر دیا آپ جیتنے کے باوجود آپ یہ نہیں کہہ سکتے آؤٹ کلاس جیتے نہیں آپ پاکستان کی کرکٹ کس در کھڑی رہی ہے اس وقت جو یہ ٹیم اناؤنس ہوئی ہے اس کے بعد ہم یہ کھیلنے جا رہے ہیں کار رات کا جو میچ ہوا ہے یہ ماذا یہ کون کلیم کر رہا ہے کون ایسا بندہ پاکستان میں ہے جو یہ کلیم کر رہا ہے جی کہ پاکستان کی کرکٹ میں دور جو انہوں کے ندیاں بہہ رہی ہیں یا پاکستان کی کرکٹ بڑی جو انہوں بہتر ہو گئی ہے وہ ہی دوبارہ پھر کس کا ذکر ہو رہا جی اس کو نہیں کھلا ہو تو پھر جی شاہب ملک کو کھلا لو بھئی اتنے سالوں میں کوئی پاکستان کے لیے کوئی پلیر نہیں ہو سکا پچھلے چار سال سے کرکٹ ابھی اس سال جو کرکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کرانے جا رہا ہے یا پچھلے تین چار سال سے جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹ کرائی ہے وہ کن گراؤنوں پہ کرائی ہے نیشنل بینک کا گراؤن یو بیل کا گراؤن فلانے جو ہے نا سٹیٹ بینک کا گراؤن ان گراؤنوں پہ میچ کرارے ہیں اب مجھے بتائیں کہ پچھلے چار سالوں میں کوئی ہر ایک جگہ پہ کوئی ایک گراؤنی پاکستان کرکٹ بورڈ بنا دیتا اتنی جو بڑی بڑی تنخواہیں دے رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ تو وہ انفرسٹرکچر پہ کب لگا ہے کہاں پہ لگا مجھے بتائیں کوئی نظر ہی نہیں آیا سات میچوں کے جیسے آسٹریلیا آئی تھی وہ ہی ہماری کامیابی تھی اب سترہ سال بعد انگلینڈ آیا ہے پہلی دفعہ اسٹری میں ہو رہا ہے کہ کوئی بائی لیٹرل سیریز سات میچوں کی ہے اور on the eve of world cup obviously اس کے بعد آپ نے ٹرائی نیشن کھیلنی ہے نیوزیلینڈ میں پھر آپ نے world cup کھیلنی ہے بہت بڑی بے شک سٹوکس نہیں ہے بے سٹو نہیں ہے روائے نہیں ہے لیونگ سٹن نہیں ہے آرچن نہیں تھا ووکس نہیں کھیلا ٹوپلے نہیں کھیلا بڑڈ نہیں کھیلا بٹلر نہیں کھیلا اگر آپ سے بھائی جن 87 ہو دس آوروں میں اور ایک آؤٹ ہو اور نیکس دس آوروں میں آپ 71 رن کریں چھے آؤٹ ہو رن نا بال کبھی آپ نے ایسی کرکٹ آپ نے سارے ٹائٹل جیتا ہے یہ سارے بچے آپ کے نیچے ہاتھ کے نکلے میں ہیں یہ کیسی کرکٹ کھلا رہے ہیں آپ یہ کون سے یہ سکلین مجھ دا گھا ہاتھ کٹا ہوا تھا موں کٹا ہوا تھا سر کٹا ہوا تھا یہ صرف پیسے بنانے کے لیے آئے ہیں صرف جھوٹ بولنے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں سکلین بھائیس کو میں بلیم نہیں کرتا کیونکہ میکشفٹ کوچ ہے ٹھیک ہے ٹور ٹو ٹور ان کی اپوائنٹمنٹ ہے ان کو اس یہ سیشیاں ختم ہوا پتہ نہیں تھا کہ شاہد اگلا میں ہوں کے نہیں ہے اب ورلڈ کب کے لیے میں ہوں کے نہیں ہوں تو اس کے لیے آپ کو مطلب لانگ ٹرم دسیئنس کرنے پڑتے ہیں آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں آپ کو ایک پرمنٹ آپ کو پتا ہے کہ اپنے ورلڈ کب میں جانے اکتوبر میں ہیں تو آپ نے ابھی تک ایک پرمنٹ کوچ کیوں نہیں تاکہ پلیئر کو پتہ ہو چاکہ پلیئر کو پتہ ہو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ کتنے کوچ کے ساتھ آپ کے ساتھ کتنے ہوتے تھے آپ نے بھی تو اتنے ٹائٹل جا ہے عیکلے آپ کوچ ہوتے تھے کون تھا ٹھیک ہے ریجن میں تریک ایک ایک آپ مینجer ہوتا تھا آپ کے ساتھ ایک اسسٹنٹ ہوتا تھا تو آپ کو تو کوئی ڈکٹیشن دینے والا نہیں تھا کوئی سمجھانے والا نیتا پھر ابھی تو ریجنل جو ریجنل کرکٹ بھی ہو رہی ہے اس میں بھی تین تین چار چار کوچیز باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے موں بھی تو بند کرنے ہیں نا موں میں پیسہ ڈالنے ہیں اب تو ایک لمبا یہ سلسلہ چلایا ہے انہوں نے لیکن دیکھیں پاکستان کرکٹ کو جو ہے نا بلکل تباہی ہو گیا پاکستان کی کرکٹ کی ڈمیسٹی کرکٹ کی میں جو میرٹ کی دھجیاں بخیری گئی ہیں سٹی لیول پہ ناوڈرن لیول ریجنل لیول پہ اور جو بھی مطلب اس کی کبھی بھی میں نے اپنے کرکٹ کیریئر میں کبھی ایسا اتنی بری سلیکشن ہے اتنی میرٹ کی جو ہے نا وہ مطلب اخلاف برزیاں وہ میں نے میرے سمجھ سب یہ بتائیے کہ سم آؤ افتغار عاصف خوشدل فخر ان سب کو پتا ہے ایون ہیدر ویدر کہ بھائی جن ہیں یہی ہیں میوسیکل چیر ہے کبھی سبی اذر آگے ہو جائے گا موسین پیچھے ہو جائے گا موسین آگے ہوگا یہ قصور کے سکیچ جنہوں نے چار سال دیکھے نا چار پانچ سال آپ بلا شرکتیں غیرے پاکستان کی کرکٹ کے بادشاہ بنے رہے اگر آپ پانچ سال میں کچھ نہیں کر سکے آپ نے دوزار پچیس کی چیمپنز ٹروفی کرانی ہے ابھی تک پتہ ہی کچھ نہیں ہے وہاں میں ہوگی وہ اور کیا پاکستان کرکٹ بورٹ کا جو پیٹرن ہے وہ آج بھی عمران خان صاحب ہیں یا شباز شریف صاحب ہیں نہیں اب تو شباز شریف صاحب ہیں نام کے ہیں پولیسیاں تو بس وہ اب ابھی تک کیوں نہیں چینج آ سکی یہ تو اب آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ انویسٹیگیٹیو کو جانا جنرلیزم بھی کرتے ہیں اس پہ میں ایسے کوشت تو ایسی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا لیکن دیکھیں کہ اب یہ جو سلیکشن ہے ٹھیک ہے اس میں 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 ضرور سلیکشن کمیٹی کا بھی ذکر کروں گا دیکھیں بطلب ہے ہے کوئی سلیکشن کے میٹی وہ لیپ ٹاپ سلیکٹر یعنی جو بندہ منتے کار کر کے پاکستان اور پنڈی سے کھیلا کرتا تھا جسے میدر لینڈ کے کوچ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تم کیسے کھیل گئے پاکستان کی طرف سے وہ یہاں کا چیف سلیکٹر ہے دیکھیں اب مجھے نہیں پتا کہ کتنی ان کے پاس پاور ہے اور کتنا وہ ان کی بات آگے مانی جاتی ہے یا کچھ ہے لیکن بہت زیادہ جو چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں ٹھیک ہے کہ ایون ان کے جو قریبی دوست ہیں شویب اختر وہ بھی اس نے بول پڑا لگوانے والا بول پڑا اور وہ مطلب ہے کہ اب کہیں نہ کہیں تو خرابی ہے نا اب ان کے ہاتھ بندے میں ہیں یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں مجھے نہیں اس چیز کا پتا لیکن دیکھیں پاکستان کی ڈومیسٹک تو ہو رہی ہے پاکستان میں ڈومیسٹک میں لڑکے پرفارم تو کر رہے ہیں تو کیا وہ لڑکے کیوں نہیں کئی کھیلتے کیوں ہم نے دیکھے کتنی کیسی کیسی سیریز ہوئی ہیں زمبابیہ کے خلاب ہی ہوئی ہیں سعود افریقہ کی بی ٹیم جن کے خلاب میں کھیلے ہیں ہم نے پلیئر تیار ہی نہیں کیے پچھلے تین چار سالوں میں ہم نے کسی پلیئر کو اوپر آنے ہی نہیں شاہین بابر رزوان بس ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے میں سامنے ہیں ابھی میڈل آرڈر مر اکس پوز ہے ٹھیک ہے اوپننگ میں ہم سٹرگل کر رہے ہیں دنیا میں ایک پیٹرن ہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا انہوں نے کہا یہ چھے آور جناب اس کو لوٹنا ہے تو لوٹ لیں جتنا ہم لوٹ سکتے ہم لوٹتے ہی نہیں ہم تیس اور پینتیس کل تو اچھا تھا کل اچھا تھا کل اچھا تھا کل different mindset لگ رہا تھا بابر کا بابر بڑا رزوان تو پندرہ بالوں میں سولہ پہ گھیل رہا تھا پہلے بابر میں یہ حال ہے اب یہ پاکستان کو سوچنا پڑے گا بڑا طریقے سے کیا ان کا کوئی متبادل نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ افتخار افتخار بابر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں دیکھیں محسن بھائی متبادل کسی کا بھی نہیں ہوتا متبادل بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہی selection کا یہی coaches کا انہی کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی جیسے میں ایک سمپل ایک مثال دوں آپ کو دیکھیں ایک player ہم نمبر فور پہ establish کر سکتے تھے آپ نے کس نے بھیجا مجھے نہیں پتا نمبر چار پہ نواز سلا گیا محنف دی میچ ہو گیا آپ کو میچ اتا دیا اور انڈیا جیسی ٹیم کے خلاف ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں کوچ ہوتا تو میں تو already struggle کر رہا مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی نہیں کر رہا وہ بھی نہیں کر رہا وہ بھی نہیں کر رہا بھائی جیسے نواز آپ یہ اگلے آپ ہی نہیں کر رہا ہے آپ ہی نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے دوسروں پہ بھی pressure ہوتا ٹھیک ہے اب وہ کیوں نہیں کر رہا ہے کہ کہ ہی player ہی نہ بن جائے بھائی جیسے بھائی جیسے سبی صاحب آپ نے انڈر نائنٹین پہ بھی کپتانی کی ہے آپ کے انڈر کپتانی کی ہے بابر نے آپ کو لگتا ہے یہ captainی میٹیریل ہے دیکھیں اس وقت تو بالکل نیا تھا ینگ تھا اب تو نائی سال میں کچھ سیکھا ہے اس نے چھے سات سال سے انٹرنیشنل کرکیٹ کھیل رہا ہے اب تھوڑا سا مچور ہوا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوا ہوا اب لیکن اصل چیز جو ہے کہ وہ اس کی اپنی بیٹنگ بہت زیادہ ڈسٹراب ہے اور آئی ڈونڈ نو کیوں کہ اب وہ ٹھیک ہے یہ رزوان کے سلو کھیلنے سے دوستی یاری چل رہی ہوتی ہے دماغ میں کہ عثمان کو بھی کھلانا ہے افتغار کو بھی حسن علی کو بھی کہیں نہ کہیں سے اندر واپس لانا ہے یہ رزوان بھی اوپننگ کرے گا ہوا تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں بیک آف دا مائٹ دیکھیں چیزیں چل نہیں رہی ہوتی ہیں دیکھ یہ تو ہنڈر پرسنٹ ایک انسان کی نیچر میں بھی ہے کہ کسی کی اوپر ٹرس زیادہ ہوتا ہے کسی کو زیادہ بہتر پلیئر سمجھتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں وہ دوست بھی آ جائے یا نہ آ جائے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ یہ تو آپ ہر لیول ڈھائی سال میں بابر نے کچھ سیکھا سیکھا ہونا چاہیے دیکھیں آپ ایسے کوچ آپ کی ایک ہاک آئی ہے آپ یہ اکیڈمی میں اتنے بچے تیار کر رہے ہیں بلکل آپ نے زیرو سے چھ سال آٹھ سال کے بچے لیے اگر انگلینڈ آسٹریلیا امریکہ سے لوگ اپنے بچے آپ کے پاس بھیج رہے ہیں پاکستان سے بچے آپ ایک اور اکیڈمی بنا رہے ہیں ڈی اچے میں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا آپ پر ٹرسٹ ہے آج بھی آپ گراس گراسروٹ لیول پہ آپ کوئی سٹارز نہیں رکھ رہے حالانکہ شداب سے لے کے عمرگل سے لے کے آمیر سے لے کے سویل تنویر سے لے کے نواز سے لے کے سارے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کیوں گراسروٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں دیکھیں میں میں تو ظاہرہ کے مجھلے کاؤز میرا یہ ہی ہے کہ اگر پاکستان کرکر بورڈ میری سروسیز نہیں لینا چاہتا تو میں نے آپ اس نولیج کو گھر بیٹھ کے کہیں تو دینا ہے آپ نے بیٹے کیوں نکلایا اپنا ساری دنیا گھلاتی تھی دیکھیں میرا ایک ہی بیٹا ہے ماشاءالاللہ اس کو زندگی دے اور میں نے یہ ہی سوچا کہ یہ اگر میں اس کو کرکٹ میں لے آتا ہوں تو ایک تو یہ سائز زندگی کوش کا بیٹا ہی رہے گا اچھا ہو یا برا ہو صحیح ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا ٹھیک ہے تو میں نے کہا پھر اس کی اسی لائن میں وہ وہ ماشاءاللہ انجینئر ہے انجینئر ہے نہیں سبھی صاحب یہ بتائیں کہ کیا واقعی پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے یا امانداری کی نیپٹیزم جو ہے یہ ساری چیزوں کو کھا رہی ہے نہیں ٹیلنٹ کی کوئی کم ہی نہیں ہے بے شمار ٹیلنٹ ہے میرے پاس بچے آتے ہیں دیکھتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ناؤڈرن ناؤڈرن کہہ رہا ہوں جو ریجنل لیول پہ جو ٹیمیں کھیل نہیں ہے ٹھیک ہے ایون میں تو چلو پنڈی کے حوالے سے کیونکہ یہاں پہ ناؤڈرن کی ٹیم ہے تو ایسے ایسے لڑکے کھیلنے آئے تو بی آنسٹ کہ وہ سو میں سلیکٹ نہ ہوں اگر میرے جیسا یا آپ جیسا جو کہ مطلب میریٹ پر یقین رکھتا ہو اور وہ دیکھیں تو سو یا ازار میں بھی نہ ہوں مطلب وہ مطلب اور یہ بالکل غلط ہے کہ یہ پاکستان میں ٹیلنٹ ختم ہوں سبھی بھائی یہ آخری سوال ہے کیونکہ آپ پوری دنیا کی کرکٹ پر نظر رکھتے ہیں تو یہ نہ کیا جائے سوال تو زیادتی ہے انڈیا کی کرکٹ کو کیا ہو گیا ہے ہشیا کپ میں بھی بار ورلڈ کپ میں بھی بار پہلے کولی کے اوپر ان کا جی تھا یہ تو نہ ٹاؤس جیتا ہے نہ بڑے ٹورنمنٹ جیتا پایا آئی سی سی کا کوئی ٹورنمنٹ نہیں اب تو ان کی فیوریٹ کپتان روحید شرما کی شکل میں آ گیا ہے اتنے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں ایسے کوچ آپ کیا سمجھتے ہیں what went wrong حالانکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا اگر بن سٹین دیکھی جائے دنیا ہے کرکٹ کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کے پاس ہے کیا ہو رہا ہے ان کی ٹیم کے ساتھ دیکھیں میں سچی بات بتاؤنا جو مجھے تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ ٹیم کٹھی نہیں ہے ٹھیک ہے بسی سی آئی کہیں نا کہیں ہے گلتی پہ کہیں نا کہیں گلتی پہ دیکھیں کوئی کو چھین کے گلتی کر دی کوئی کو ایک دم سے wipe off نہیں کرنا چاہیے دیکھیں کوئی نے مطلب ہے ٹھیک ہے کوئی آئی سی سی کا ٹورنمنٹ نہیں جیتا لیکن اس نے ٹاپ پہ رکھا ہے ٹاپ پہ رکھا ہے ٹیم نظر آتی تھی کہ ٹیم کھیل رہی ہے ٹھیک ہے مطلب ہے کہ اس نے پوری انڈیاں کرکٹ کلچر کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیا تھا ٹھیک ہے اسٹریلیا کو اسٹریلیا میں جا کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس نے بات کرنا سکھایا اپنے پلیئرز کو اپنی ٹیم کو انہوں نے بتایا دنیا کو کہ نہیں بھائی ہم سے بات کرنا ہم بھی ہیں تو اب وہ پھر جس طریقے سے اس کو ہٹایا گیا جس طریقے سے روز شرما کو لایا گیا کہیں نہ کہیں مجھے نہ اور کوئی دیکھے ایپل نے بھی ڈیوائیڈ کیا ان کو روہتین ویراتین راہولین پانتین دیکھیں وہ تو ایک ڈیفرنٹ لیول ہے جب انڈیا کے لیے انڈیا کی ٹیم کھیل رہی ہے لیکن آپ نے یہ ایکسپینینس تو کیا ہے کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں کوئی آؤٹ ہوتا ہے تو روہت والے یہ تو انہیں ایزا نیشن کھیلنا چاہیے جیسے پاکستان میں پی ایس ایل سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ پاکستان آخری لاسٹ کیا لگ رہا ہے چھے میچ رہتے ہیں کل دوسرا میچ ہے پاکستان باؤنس بیک کرے گا مشکل لگ رہا ہے مشکل لگ رہا ہے اس انگلینڈ ٹیم کے ساتھ بھی مشکل لگ رہا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کی کل پاکستان کی ٹیم کھیلی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کا تو مجھے پھر آگے مشکل لگ رہا ہے اور ویل ٹی ٹوینٹی ویل ٹی ٹوینٹی میں تو بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کیا کرنا چاہیے آخری سلوشن کیا از ایک کوچ دیکھیں اب یہی لڑکی ہیں اور میرا خیال ابھی اکتوبر تک اس میں کچھ چینجز آ سکتی ہیں ان کو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پیچ ورک جو ہے اس کو ختم کر کے اب تین چیزیں لائیں ایک ہوتا ہے شورٹ ٹرم ایک ہوتا ہے میڈ ٹرم ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم آپ لوگوں نے ساری زندگیاں دی ہیں اگر آپ کی تیرہ پسند نہیں کوئی ماس باس لگوا گئے آپ کی خدمات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں پاکستان کے لئے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں پاکستان کے جو جسپائٹ آپ کے ساتھ جو کیا ہے انہوں نے دیکھیں چلے وہ اب مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا بھول چکا ہوں اپنی اکیڈمی پر فوکس ہے بچے ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کل باکستان کھیل جائیں گے دیکھیں کافی سارے بچے ہیں میں اکادے کا نام لوں گا میں نام کی میں تو پوچھ رہا ہوں لیکن ماشاءاللہ سے کافی بچے ہیں اور مطلب صرف میں چلے یہ بتا دوں سینئر ٹیم ناؤڈرن میری اکیڈمی کا کپتان سیکنڈ ڈیونڈ کا کپتان میرا ہی ہے اور اس کے علاوہ جو لڑکے کھیل رہے ہیں اور ابھی کئی لڑکے جو کھیل رہے ہیں اور کوئی کھیلنے والے ہیں اور میں نے ان کو بتایا بھی نہیں ہے کہ یہ ہینک دلکے ہیں تو بس وہ کھیل رہے ہیں اگر یہ ریجم چینڈ نہ ہوئی تو کیا سکوش ہاکی ٹینس فوٹبال کی طرح کرکٹ برا حال ہو جائے گا بہت برا حال ہوگا تو یہ جی آپ نے سنا موسٹر کوچ جو ہے وہ آسانی سے نہیں بنتا آسٹریلینز آتے تھے یہاں اور سبھی صاحب ٹاپر تھے لیول فور کے پاکستان میں سب سے بڑا دنیا میں سب سے بڑا کورس لیول فور جسے موسٹر کا آ جاتا ہے ساری زندگی انہوں نے پہلے فرس کلاس خود کھیلی پاکستان کے لیے کھیل سکتے تھے انڈیا کے خلاف پشاور میں لیکن وہی نیپوٹیزم اور سفارشی کلچر ان کا یہ ماننا ہے کہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ بہت سارے پلیئر آ سکتے ہیں صرف دھیان دینے کی توجہ دینے کی سفارشی پرچی کلچر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے آج کے لیے اتنے ہی نیکس شو میں نیکس جیچ کے ساتھ آئیں گے بہت شکریہ جیتا ہے اپنا رکھیا خیال محسین علی کے اجازت دیجئے کامیرمین کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی